کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ حظیم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح تاریخی شخصیت روبن ہڈ کے شہر نوٹنگم میں رہائش پذیر پاکستانی نیاد برطانوی شہری محمد صغیر راجپوت کو یہ جداغانہ عزاز حاصل ہے کہ ملکہ برطانیہ کے نمائندہ کی حصیت سے وہ گزشتہ شیرف آف نوٹنگم اور حالیہ لارٹ میئر آف نوٹنگم کی حصیت سے خدمات سرانجام دے رہے ہیں فلاحی کام کاج کے ساتھ سغیر راجپوت نے بین المذاہب ہم آہنگی اور امن و محبت کو فروغ دیا محمد صغیر راجپوت 1957 کو چک ہریام میرپور آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے اور تقریباً دس برس کی عمر میں برطانیہ آمد کے بعد منزل بمنزل محنت اور ماں باپ کی دعاوں کے ساتھ اس اہم عہدے پر براجمان ہوئے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ بطور فست سٹیزن آف نوٹنگم کیسا محسوس کرتے ہیں اور آنے والی نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سلام علیکم ناظرین آج ہم عظیم برطانیہ کے بہت ہی خوبصورت اور تاریخی شہر نوٹنگم کے اندر موجود ہیں جو تاریخی پس منظر کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے امپورٹنس کا حامل ہے اور بڑی ہی خوش نصیبی ہے خوش قسمتی ہے ایشین کمیونٹی کی پاکستانی و کشمیری نیات جو ہیں ہمارے ساتھ لارڈ میئر آف نوٹنگم ہم محمد صغیر راجپوت صاحب تشریف فرما ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور یہ انہوں نے کیسے جو ہے یہ کامیابی کی منازل تے کی اور آج ماشاءاللہ یہ ایک لارڈ میئر آف نوٹنگم کی حیثیت سے یہاں پورے شہر کے اندر ڈائی ویسٹ کمیونٹی یہاں پر آباد ہیں تو ان کے لیے اپنی سروسیز اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں میں صغیر راجپوت صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں وقت دینے کا پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کیسے آپ نے یہ منزل حاصل کی اس کے لیے کیا جستجوسی ہر ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی منزل لے کر ایک اپنی زندگی کا مقصد لے کر جو ہے چلتا ہے تو آپ نے یہ مقام یہ منزل کیسے حاصل کی اس کے پیچھے کیا بیک گرونڈ تھی کیا مہنتیں اور کافشیں جو ہیں آپ نے اس کے لیے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ارفان طائر صاحب آپ یہاں آئے آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں نوٹنگم سٹی کانسل میں آئے ہیں آپ اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی میں اس کا بھی امپیکٹ بہت اچھا جا رہا ہے آپ اور جگہ جاتے ہیں دوسرے شہروں میں بھی اور یہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ تو آپ نے پوچھا کہ میں یہاں تک میں کیسے پہ پہنچا ہوں تو میرا تلق جو ہے وہ ریام براد بخش ازاد کشمیر سے ہے اور وہاں میں پیدا ہوا ہوں میرے والد سب آرمی میں تھے ان کا نام صوفی محمد لطیر تھا اور میرے دادا جی میرے نانا جی یہ سارے کمیونٹی پر کرتے ہیں اور جب میرے والد سب آرمی سے ریٹائر ہوئے تو ہمارے گاؤں ریام براد بخش میں ہیں انہوں نے مسجد تعمیر کی اور وہاں کے وہ امام بنے اور ہمارے جو پہلے لوگ یہاں آئے انگلینڈ میں وہ کلچی سے پہلا آئے کرتے تھے اور میرے والد صاحب جو تھے اللہ تعالی جنسی کریون کو انہوں نے ہمارے لوگ کی بڑی مزد کی اور یہاں پہنچانے تک اور اس اسلحے میں جب سے میں نے اپنی آنکھ کھولی اپنے گھرانے میں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو والد ہیں میری ماں ہیں میرے دادا جی میرے نانا ابو وہ ساری خدمت کر رہے ہیں کمیونٹی کی تو اس حوالے سے میں بھی اسی سراؤنڈی میں پیدا ہوا اور یہاں انگلینڈ میں آیا ہوں یہاں میں پڑھا ہوں جونئر سکول میں گیا پھر کریمر سکول تک میری ایڈوکیشن ہوئی اور اس کے بعد تھوڑا بہت میں کام کرتا رہا پارٹی کے لیے اور چلتے چلتے تقریب چالیس سال ہو گئے ہیں لیبر پارٹی کے حوالے سے اور یہ تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ جہاں تک جوانا سفرتایا ہوگا لاسٹ یئر میں شیرف تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے اب میں لارڈ میر ہوں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے میں سمتا ہوں کہ ہمارے جو ناٹی گام کے اندر جو شیرف بنے ہیں وہ لارڈ میر نہیں بنے ہمارے ایشن ایشن کشمیری کمیونٹی کے حوال سے میں بات کر رہا ہوں جو شیرف بنے ہیں وہ لارڈ میر نہیں بنے جو لارڈ میر بنے وہ شیرف نہیں بنے اور اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ میں شیرف بھی بنا ہوں اور دوسرے سال میں لارڈ میر بنا ہوں اور یہ محنت کا انتیجہ ہے اور میں سمتا ہوں میری ماں کی بہت زیادہ دعائیں ہیں اور میں ان کا جتنا بھی میں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن میں ابھی بھی ان کو میں محسوس کرتا ہوں اور میرے والدین کی میرے بزرگوں کی اور جو درباریں ہیں گھڑی شریف ہے ہمارے ایریے کے اندر اور ایک ٹانگری شریف ہے میں مانے والا ہوں ان سب کو اور میرا یقین اور ایمان ہے یہ انہی کا صدقہ ہے انہی کا سسلہ ہے میں جاں بیٹھاؤں اور اپنی محنت ہے بندے کو ایمانداری سچائی اور آنسٹی سے کام کرنا چاہئے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مددہ ساتھ نہ ہو رجی صاحب میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بڑا خوبصورت آپ نے ترقی کی منازل تیکی اور آپ کو شیرف ہونے کا عزاز بھی حاصل ہوا اور آج جو ہیں آپ لارڈ میر آف ٹوٹنگم ہیں اور یہ سال کا ٹینئور ہوتا ہے اور بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اس عزت سے مقام سے نوازتا ہے یہاں پر جو نیو جنریشن ہے وہ ایک تضبذوب کا شکار دکھائی دیتی ہے وہ یعنی کنفیوز دکھائی دیتی ہے نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں کشمیری ہیں نہ ان کو یہ علم ہے کہ ہم بریٹش ہیں یا برطانوی شہری ہیں وہ ایک کنفیوز کا شکار دکھائی دیتے ہیں ڈبل مائنڈڈ دکھائی دیتے ہیں نہ وہ یہاں مطمن ہیں نہ اپنے دوسرے ملک کے اندر جو ہوم لینڈ ہے وہاں پر مطمن ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں ان چیزوں کے حوالے سے عرفان صاحب پہلے تو میں ایک ارز کروں گا جو ہمارے بزرگ یہاں پہلے آئے تھے فیفٹیز کے اندر سکسز کے اندر یہ انہی کا نتیجہ ہے جو تو اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جان نصیب کرے اور جو بزرگ رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی مہنتیں کیے ہیں بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے انہیں کام کیا ہے اور اس وقت ففٹیز سکسز کے اندر یہاں کچھ سنٹرل ہیٹنگ کا کوئی ایج نہیں تھا کچھ سنٹرل ہیٹنگ کی نام کی کچھ چیز بھی آیا کارپیٹ نہیں تھے فلور اور اس وقت جو تھا ٹالٹیں جو باتروم ہوگا کرتے ہیں ٹالٹیں باہر تھیں اور گھروں میں باتروم بھی نہیں تھی اور وہ اس وقت جو آلا ایپری سیٹرڈے وہ سارے لوگ پبلک پاس میں جا کے باتیں کیے کرتے تھے اور گھر میں وہ پرانے ٹیپ کی طرح ہوتے تھے چیزیں اور یعنی اتنی لوگوں نے ہماری منت کی ہمارے بزرگوں نے کہ اس کی وجہ سے میں سمتا ہوں کہ ہم یہاں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اس وقت اور ہی ہماری جنگ جنریشن کی بات تو ان کے پاس تو فسیلٹی ہے ہمارے جو بزرگ آئے تھے وہ اتنی تعلیم بھی نہیں تھی ان کے پاس وہ انہیں نے سوچا کہ ہمارے بین بھائی ہیں کوئی کرزے لے کے آئے ہیں کسی نے زمینے بیچی ہیں کسی نے رشتے داروں سے دوستوں سے پیسے کرزہ لے کے وہ اپنے وہ ٹکٹ کے لئے اور پھر ان نے کہا کہ ہم نے کام کرنا ہے بارم بارم چودہ 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 ٹھانٹران گھنٹوں نے کام کیے ہیں اور کبھی کبھی سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ان نے کہا کہ صبح آنا ٹھارا گھنٹوں نے لگا لیا ہے صبح چار گھنٹے کے بعد آ جانا ہے تو گھر کیوں جاؤں اب مشینیں یہاں گھر میں ہیں تو کہ انہیں یہاں سو جائیں صفرے کام یہاں سے شروع کر لیں گے اور کتنی بار ہمارے بزرگوں نے ایسے کیا ہے اور اتنی سردی وہاں پڑتی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور اس کے باوجود ہمارے بزرگوں نے اتنی مہتنے کیے ہیں کہ میں اس کی ان کی وجہ سے یہ چیل بیل ہو رہا ہے یہ سارا کو جو دیکھ لیں نا آپ ہم دو بار متاثرین منگلہ ڈیم ہو گئے ہیں اور ہمیں وہ سالتی حالت نہیں ملی جو ہم نے قربانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں کی جو قبریں ہیں وہ پانے کی نظر ہو گئے اور ہمیں کچھ سلا نہیں ملا اس کا اور جن کو زمینیں پاکستان میں ملی ہیں کہ ان کو کبھی قبضے نہیں ملے ہیں ابھی تک گڑ پڑ ہو رہی ہے لوگ زمینیں چھینی گئی ہیں ان سے ان کا کوئی حق نہیں ان کو ملا تو یہ پاکستان جو گورنمنٹائز کو دیکھنا چاہیے کہ جو قربانی دینے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ ازاد کشمیر اگر ہمارے لوگ یہاں نہ آتے تو میں آپ کو بتاتا کہ ازاد کی حمید کا حال کیا ہوتا اچھا رہی صاحب میں یہاں آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ ازاد کشمیر کو بیس کم بھی سمجھا جاتا ہے تحریک ازادی کشمیر کا آج آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر ڈائسپورا کمیونٹی جو ہے وہ لکھوں کی تعداد کے اندر موجود ہے آج بھی ہم اپنا کیس جو ہے عالمی عدالت میں صحیح معنوں میں جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تحریک ازادی کشمیر جو ہے ستر سال یعنی گزرنے کے باوجود قربانیاں دینے کے باوجود آج بھی جون کا تون جو ہے مسئلہ دکھائی دیتا ہے حرفان صاحب میں ایک ارز کروں کشمیر ہو پاکستان ہو یا دنیا کو کوئی اور ملک ہو گھر والے کر سو جائے نا وہ پنجابی جو کہنے ہیں کہ آپ نے کار جا کے لگی ہوئے نا گمانٹی نہیں آئے کہ آپ جانا ستے وہ تو انہوں آپ ہمیں بجانی پہ آئے گی کہ جو کارلے ستے ہیں تو پھر ستے ہی رہو ستر سال ہو گئے نا کہ اگر کچھ اچیفنٹ کرنی ہے آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ یہ ازادی ہو اور ازادی ملے اور ملے گی علاقہ فضل کرم سے آج کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی مانداری سے سچے دل سے کام کرنا ہوگا اچھا میں سگیر راجبو صاحب یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ سفارتی سطح پر سیاسی سطح پر یا اورسیز کمیونٹی جو مین سٹریم کمیونٹی ہے اس کو یعنی اگہ اٹینشن حاصل کرنے کے لیے یہاں کشمیر کی ازادی کے لیے کیا اقدامات ہمیں اٹھانے چاہیے اورسیز کمیونٹی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے دیکھیں جی ہم نے تو یہاں تقریباً چالیس سال ہو گئے ہیں کام کرنے کرتے رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور ایم پیوں سے بات ہماری ہوئی ہے ہم نے ان کو منور کیا ہے ان کو ہم نے بتایا ہے کہ کشمیر کے کیا مسئلہ ہے اور ابھی یہ جو گرگر میٹنگیں ہو رہی ہیں یہ چار چھے بندے ادھر ہیں آٹھ بندے ادھر ہیں یہ بات نہیں ہے آپ تو ایسی کلوس پارٹی پہ جا کے جو بھی کشمیر کے حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں ایم پیز وہ ان کی آپ سپورٹ کریں ان کے آپ انکریج کریں یہ جو گرگر میٹنگیں کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں یہ کا جنڈہ رکھیں اور بس باقی چھوڑ دیں مسئلے سے جس شہر میں آپ رہ رہے ہو کراس بورٹ جائیں آپ جو ہم پی مثلا کسرٹیو ہے لیپ بر ہے لیپ ڈیم کے ہیں جو بھی کشمیر کی بات کرتے ہیں آپ ان سے رابطہ کرو تاکہ ان کے آس مزود کرو ان کو پتا چلے کہ ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور کشمیری لوگ ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ میں سمتا ہوں یہ گرگر میٹنگیں جو ہیں نا یہ ان کے کرنا چھوڑ دو یعنی احتجاج کی بجائے جو ہے ایک پیس فل جو راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے میں صغیر راجبوت صاحب آپ سے اختتامی کوچھوں گا کہ یہاں کی جو نیو جنریشن ہیں ہماری جو جمعہ سال نسل ہے تقریباً یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ساڑھے آٹھ سو سے زائد بچے جو ہیں وہ سیریہ شام جو ہے جہاد کے نام پر چلے گئے ہیں دہشتگردی کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کی ذہن سازی کی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے نیو میڈیا کے ذریعے سے دیگر یعنی ٹکنالوجی سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کیا وہ اپرچونٹی نہیں ہے کیا وہ ترقی کی جو ہے وہ منازل نہیں تیہ کر سکتے یا کیا آپ نے آپ کو کیوں وہ کمپلیکس کا شکار ہو کر اس معاشرے کو چھوڑ کر اس دلدل کے اندر پھانس گئے ہیں پھانسا میں عرض کروں کہ میں کشمیری بریٹش ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں چوتھی ہماری نسلیں یہاں سے جا رہی ہے ابھی اور ہمیں اس ملک کا سوچنا چاہیے یہ ہمارا دوسرا ملک ہے اور اس ملک نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا اور ہمیں اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے ہم یہاں رہ رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے آپ کشمیر سے آئے ہو پاکستان سے آئے ہو انڈیا سے آئے ہو کہیں کہ دوسرا ملک سے آئے بنگلہ دیس سے آئے ہو وہ اپنے آپ کے ملک ہے ٹھیک ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میں کشمیری ہوں کشمیری بریٹش ہوں میں جیسا میرا ملک ہے ایسے یہ میرا ملک ہے اور ہمیں یہاں کے دکھ درد میں اس کمیونٹی کے ساتھ شانہ بشانہ رہ کے چلنا چاہیے اور اس ملک نے ہمیں کیا سولتیں نہیں دی یہ آپ کے سامنے ہے آپ نے جتنا عرصہ ہوا جہاں آئے آپ برطانیہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اور اتنا لوگ اچھے لوگ ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ مل جل کے کام کرنا چاہیے ہماری جو کمیونٹی جو ینگ جنریشن ہے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ہم کہاں جا رہے ہیں دوسری کمیونٹی کے مقابلے میں تو توجہ دیں کمیونٹی کے اپنی ایجوکیشن پر اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے اور پھر ہمیں اس کمیونٹی کوئیزن کے حوالے سے ہم یہاں اس ملک میں رہ رہے ہیں اور برطانیہ بھی ہمارا ملک ہے وہ پنجابی کہنے دینا ہے جدہ کھاؤ دے گن کھاؤ اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ ہم نمک رامی نہ کر رہے ہیں اور ہم یہاں رہ رہے ہیں ہماری چوتھی نسلیں جہاں پروان ہو رہی ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کونسی فسلیٹی ایسی ہے جو ہمیں یہاں نہیں ملتی اور ہم اس کو ابیوز کرتے ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بہربانی ناظرین آپ نے محمد صغیر راج پوت صاحب جو کہ لارڈ میئر آف نوٹنگم ہیں ان کے احساسات و خیالات اور جذبات سنیں کہ ہمیں یہاں پر ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی کے اور کشمیر نیاد جو برطانوی شہری ہیں وہ ہاؤس آف کامنز میں نظر آتے ہیں ہاؤس آف لارڈ کے اندر اور بڑی ہی پرومیننٹ پوسٹوں کے اندر موجود ہیں ان لوگوں کو آئیڈیل بنانا چاہیے جو پازٹیو امیج جو ہے وہ کمیونٹی کا وہ لے کر چل رہے ہیں مصبت سرگرمیاں اپنا رہے ہیں اور انہی زندگی انہی کی زندگیوں کو فالو کرتے ہوئے ہم یہاں پر ایک بریٹش ایک گوڈ بریٹش سٹیزن کے حوالے سے جو ہے اپنا دنیا کے اندر ایک بہتر رخ جو ہے تصویر کا وہ پیدا کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے اپنا آئیڈیل اور اپنا کردار بنانا چاہیے جو یہاں پر اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ جو ہے بتا رہے ہیں وہ یہاں کے قوانین کو قائد و زوابت کو جو ہے اس کی بھی پیروی کرتے ہیں اور اس ملک کو بھی اپنا ملک جانتے ہیں اس کو پریارٹی دیتے ہیں یہی ترجیحات ہوں گی اور انٹیگریشن کے حوالے سے بھی آپ نے سنا کہ یہاں پر ڈائیویسٹ کمیونٹی عباد ہیں تو ان کو بھی اپنے جتنے بھی مذاہب ہیں بین المذاہب مانگی کی ایک فضاء جو ہے وہ ہمیں لے کر چلنا چاہیے اور پیس کا امن کا پیغام جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے اس ملک کے اندر بہت سی اپرچونٹیز وسائلز موجود ہیں ان کو بروے کار ہم نے لانا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں اگر ایک اپرچونٹی دی ہے اس برطانیہ کی سرزمین سے اگر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جیسی کے عادت مل سکتی ہے قائد اعظم محمد علی جنہ جیسی جنہوں نے جو بانی پاکستان ہیں اس جیسی کے عادت مل سکتی ہے تو آج بھی ذرا نم ہو تو یہ مٹھی بڑی زرخیز ہے ساکھی مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجئے بہت شکریہ